اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیدیت سے ہوں گے میں بھی علم در بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میں آجائی بھی تھی نائی سی وی ڈی یعنی کہ کارڈیو ہاسپٹل جو ہے کراچی کا بہت مشہور اور مین ہاسپٹل ہے ہارڈ ڈیزیزز کا تو یہاں میرا حضبن کا روٹین فالو اپ تھا چیک اپ تھا یعنی کہ ان کا اور کیونکہ میرا حضبن جو ہے وہ کارڈیک پیشنٹ ہے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی بیٹ کر رہی تھی میں اپنے ہزبن کا ہزبن گاڈی پاک کرنے گئے ہوئے تھے تو میں یہاں پہ ان کا انتظار کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں جب تک آپ لوگ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے اچھا یہاں میں کھڑی بھی تھی اوپی ڈی جو گورمنٹ کے اندر ہوتی ہے جو فری والی اوپی ڈی ہوتی میں وہاں کھڑی بھی تھی ہے اور اب میں جا رہی ہوں پرائیوٹ بینگ کی ط ہوتا ہے تو کیونکہ ہم لوگ پرائیوٹ دکھاتے ہیں ہزبن کو لیکن دکھاتی ہوں یہی کارڈیو میں کیونکہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا وہ بھی یہی سے ہی ہم نے کروایا تھا اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا تھا یہاں میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ ویسے ہم گورمنٹ کو بہت برا بھالا کہتے ہیں صحیح بات ہے سب کے ایکسپیرینسز ایسے ہی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بہت اچھے طریقے سے میرا ہزبن کو ٹریٹ کی اور بہت بری کنڈیشن میں ہم ہزبن کو یہاں پہ لے کر آئی تھی ہیں اور لیکن اس وقت اس بات کو تین سال سے اوپر ہو گیا لیکن میں آپ کو یہی پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بہت اچھی کیئر کی تھی بہت اچھا ٹریٹمنٹ تھا اور جبکہ وہ جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا وہ فری آف کاؤس تھا بلکل ایک روپیہ بھی اس میں ہمارا خرچ نہیں ہوتا وہ ہمیں پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا تھا تو خیر جی اور اب جو ہم دکھ رہی تھی اب یہاں پہ سلم بنوانے کے بعد یہ ای سی جی ڈپارٹمنٹ میں ہم ویٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ میرا دل دھگزگ ہو رہا ہوتا ہے کچھ کچھ نا کہ بس اللہ میاں رحم کرے اللہ میاں صحیح سی جی آئے نارمل ہو سب کچھ تو بتا نہیں کیوں کارڈیو آتی ہوں نا تو میرا دل کچھ عجیب سا ہو جاتا نا میرے بہت ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور ڈڑ لگنے لگ جاتا ہے تو بس اللہ میاں خیر خیریت رکھیں سب اور شکون سے اچھا رہے س ریپورٹس وغیران کی نارمل ہو تو لیکن کیر ضروری ہے فالو اپ بہت مسٹ ہے ضرور کروائیں بس بھائی ہم آگئے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے لنچ کرنے اور لنچ کرنے ابھی پہلے میں نے تھسٹی سے لیا ہے لیمن سوڈا کیونکہ میرے حالہ خوش کو جگتہ جان بھی خوش کو جاتی ہے ماں پہ کو رکھا جانا کہ کارڈیو جانا کہ سان کام نہیں ہے اللہ کے شکر رہے ہیں کیا جانا ہمارے ہی بہت کنٹرل کرتے ہیں ہم لوگ ہلا بہت کنٹرل نہیں کرتے ہیں کچھ بھی نکاتاں کچھ بھی کھاتاں کھاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کھاتا کھاتے ہیں لیکن پورشن کنٹرل کرنا چاہیے بھائی کھا میٹھا بے کھاتے ہیں کیونکہ ڈائبیٹک ہے اور اب اس وقت ہم بیٹھیں ہی ایک سندھی مسلم پر اور اپنے سندھی مسلم پر ہمیں روائلز پر اور اس وقت میں بجرے شام 5 روڑز لیکن دہر دیکھیں آپ کے اسے ش پر شمکتے ہیں تو بس بھوک لگتی تھی لنچ نہیں کرتا کیونکہ کیونکہ ڈاکٹر کا پوائنٹمنٹ ہمارا تھا 2.15 کا تو ہم ہرے بیٹھنا ہے تو بس ہم یہاں بیٹھیں ہم نے آرڈر دیا ہے چکن چویی ڈرائی و جواعی و چین چاو مل اور یہ تھسٹیز ہم نے لیمن سوڈا ہم نے بھی مینے کیا تھا جو کہ ہم شیئر کر دیں تو پھر میں چھوڑے خوڑا پی لیتے ہیں مرنہ میں ہی ہم اس لی پیرے گا اور بس ابھی بیٹھے میں کھانا آتا ہے تو میں دکھاتے ہوں بچے ہیں ہمارے امی کے پاس اور بس ابھی ہم آگئے تھے تھوڑے دیر کے لیے بچوں کو امی کے پاس چھوڑ گئے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں بہت شدید موت لگی ہے اور بہت تھک گئے سب تھکنے سے زیادہ سٹریس بہت ہوتا ہے وہاں اس ہسپٹل میں جانے کا اگلہ کی جانے ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو تو میرا تو پتہ نہیں کیوں دل اندر سے آکر لحظنے لگ جاتا ہے وہاں پر اللہ بچائے ایسے ہسپٹلوں سے تو بس ابھی کھانے کا ویٹ کرتے ہیں کھانا آتا ہے تو پھر میں دکھاتے ہیں جب تک میرے ساتھ تھسٹی پینے آپ کو تھسٹی پینے تو آ جائیں کھانے کا ویٹ کر دیتے ہیں یہ ایک مزاق کی بات ہے بھائی سب کچھ کھاتے ہیں مثلا ایسا نہیں ہے کہ نیہاری اور نلی پائے اس ٹائپ کی چیزیں دائے پرہیز کرتے ہیں باؤنڈریز میں رہ کے سب چیزیں کھاتے ہیں تو خیر چلیں اب ہم لوگ ویٹ کر دیں کھانا آئے گا تو پھر کھانا کھائیں گے جب تک میں نے سوچا کہ چلو آپ کو اندر کا دکھا دیتے ہیں تھوڑا کھانا آ چکا ہے اور بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے بھائی تو کھانا سٹارٹ کے دیا ہے یہ چکن چومن ہے اور یہ ہے چکن چھوڑی ڈرائی وڈرائی مجھے بہت پسن ہے پرسنلی تو چلیں کھانا نکالتی ہوں میں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں جی کھانا نکال دیا ہے میں نے اور ہمیں ٹرائے کرتے ہوں کہ کیسے کافی دن کے بعد آئے ہیں لیے لوگ رویل سے کھانا پرسنلی پستن ہے اگر آپ میں سے کھانا ہے تو آج میں اسے کھانا لگتے ہیں ممممممممممممممممممممممممممممممم جو بھوک بہت دیگر ہے حضرت میں چھوڑی اوھر خوانم چھوڑی اوھر چھوڑی بھایٹا ہے آپ کو کئی سوڑا کھانا اب جب دیگر ہے اور میرے میاں نے تو بھائی میکس کر لیا اس کو کچھ سنگاپورین رائز بنانے کی گوشش کر لیا اس میں چکن چاومن بھی میکس ہے اور چکن چلی ڈرائی وڈرائیز بھی میکس ہے تو چلو میں جب چاومن ٹرائی کروں گی تو آپ کو بتا ہوں اب میں کھا رہی ہوں چکن چاومن اچھا ہے مزیک ہے بھائی اسو بھوچے تنی لگ رہی اس میں تو بہت مزیک ہے یہ سیم اپ اور یہ آگیا ہے مینرل وارٹر اچھا ہے یہ سیم اپ اس کی ہے آپ لوگ یہ سمجھے گا کہ بھائی خالی اکیری میں پی رہی ہوں ہم دو بند ہیں لیکن میرے میاں بچارے مجھے اتنے مظلوم بن کے دکھاتے ہیں کہ میں تو کھولرنگ پیتا رہی ہوں اور وہ اس میں سے شیئر کریں گے میرے ساتھ اور اس کے بعد دوبارہ دوسری بھانیں گے تاکہ نہ ہوں شیئر دونوں کرتے ہیں ایک جوٹ بھی نہیں پیتا ہاتھا جوٹ جوٹ مزیدار چاومن اس کو کھول کے دن یہ ہے ہائی چھوٹ اف اتنی گرمی کے موسم میں تنی زبردست تھنڈی زبردی کول رنگ بہت مزیدار چاومن بہت مزیگا ہے بچوں کو بہت مس کر دیں گو میں لیکن کبھی کبھی بچوں کے بغیر بھی آنا پڑتا ہے مجبوری ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی ان کے لئے کچھ پاپسل لے جائیں گے یا بانڈاون دوھر جا کے کوئی دلیوری کر دیں گے لنجھ انہوں نے کر لیا ہوگا تارے اسکول ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو ہمی کے ہندھر لنجھ کر لیا ہوگا اب شام میں ان کو کچھ آرڈر کر دیں گے ان کی پسند کا اور اگر آرڈر نہیں کروایا تو کچھ لے کے چلے آئیں گے کھانا کھاتے ہیں بھئی اور پھر ڈیسائید کریں گے کھانا ہم نے کھا لیا بہت مزیگا کھانا تھا اور یہاں کافی شور ہونے لگتا ہے کافی لوگ آگئے تھے تو اس لیے مجھے وائس آور کرنا پڑ رہا ہے تو بس اب ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں کہ بل آ جائے تو بل پہ کر کے اور گھر جائیں گے بچوں کے لیے بچوں کے بغیر کھایا تو بڑا عجیب لگ جاتا لیکن کبھی کبھی بچوں کے بغیر نکلتے ہیں اور بھوک لگ جائے تو کھانا پڑ جاتا ہے تو اب سوچ رہے ہیں بچوں کے لیے بھی کچھ پیک کروا لیں یا پھر ان کو گھر جا کے کچھ آرڈر کروا دیں گے تاکہ گھر پہ ہی ان کی فوڈ ڈلیبری ہو رہے ہیں ویسے وہ کھانا کھا چکا ہوں گے تو بس آج کا میرا بلوگ کیسا لگا آپ کو امید کر کہ ہوں پسند آیا ہوگا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اگر ان کو کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تو پلیز اس کا پروپر علاج کروائیں پروپر ڈاکٹرز کا فالوپس کریں تو یہ انسان کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ جہان ہے تو جہان ہے بلیں گے اگلی کسی نئی ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں آ رکھیں گے اللہ حافظ